اید الفیتر اید کا چاند نظر آتا ہی اعتقاف ختم عزیز و اقارب اپنے پیاروں کو لینے مساجد پہنچے موطقفین ہم دو سنا پڑتے ہوئے گھر کو روانہ ہو گئی اید الفیتر کی تیاریاں روچ پر رات گئے تک خریداری جیولری مہندی چھوڑیوں کرتوں اور جوتوں کی دکانوں پر اش خواتین میچنگ دوبتوں اور چھوڑیوں کے لیے سرگردہ رہیں کوئی جیولری اور مہندی کے ڈیزائن کے لیے پریشان مرد بھی خریداری میں شانہ بشانہ تھے چاند رات پر اید کی تیاری مہندی خواتین کے سنگھار کا اہم حصہ بیوٹی پالرز والیوں کی بھی چاندی ہو گئی خواتین مختلف اقسام کے پھولوں اور پتیوں کے ڈیزائن کی دل دادا بچیوں نے بھی من پسند مہندی لگوائی اید کے رنگ اپنوں کے سنگ بس اڈو پر پردیسیوں کرج ٹرانسپورٹرز مو مانگے کرائے وصول کرنے لگے بس اڈو پر اوور چارجنگ کی شکایات آم انتظامیابی مدھارک اوور چارجنگ پر تین سو ساٹھ گاڑی مالکان کو بھاری جرمانے آئیت کیے گئے ٹریلوے مسافروں کے لیے اچھے خبر اید پر کرائیو میں بڑی ریایت اید الفطر کے تینوں دن ٹرین کرائیو میں پچیس فیصد ریایت کا اعلان کرائیو میں ریایت تمام مسافر ٹرینوں کی تمام پلاسس کے لیے ہوگی ادھر سرکاری چھٹیوں سے قبل ہی سرکاری دفاتر ویران ملازمین چھٹی لے کر چلے گئے اید سے پہلے شہد کی عدالتوں میں رشت زمانت کے لیے دو سو چھاسٹ درخواستیں دائر ہوئیں ایک سو چھاسٹ ملزمان کے زمانتیں منظور سنگین جنگ پر اٹھتر درخواست زمانتیں خارج ہوئیں سیشن کوٹ میں خوشی اور غمی کے لمحات میٹھی اید پر مزیدار مٹھائیوں کی خریداری سویٹ شاپس اور بیکلیوں پر رش بڑھنے لگا حلوہ برفی گلاب جامن کے مزید دکانداروں نے عید کے لیے رنگ برنگے کیک بھی تیار کروا لیے ایک پاؤنڈ کیک کے قیمت آٹھ سو پچاس روپے تک جا پہنچی اید الفطر کی چھٹیوں میں بجلی نہیں جائے گی لیسکو نے لاہود والوں کو اچھی خبر سنا دی بجلی کی بلا تات الفراہمی کے لیے افسران اور عملے کی ڈیوٹیاں لگ گئی اضافی ٹرانسفارمرز ٹوالی اور گاڑیوں کا بھی بندوبست دس سے پندرہ اپریل کے درمیان توفانی بارشوں کی پیشکوئی کی گئی ہے سابق چیف سیکرٹی عبداللہ خان سنبل کی بیوہ کو سرکاری گھر دینے کا معاملہ وزیراعلا نے سابق چیرمنٹ پینڈی جہانزیب خان کو سرکاری گھر کی توسی دینے کی سمری مسترد کر دی جہانزیب خان کو مزید جوار من کا سرکاری گھر رکھنے کی اجازت نہیں پنجاب حکومت کو لاہوریوں کے مسائل کا خیال آہی گیا شہر کی سڑکیں اور سیورج سسٹم کو مرامت کرنے کا فیصلہ بارہ عرب کی منظوری دے دی بجٹ سے سڑکون سٹریٹ لائٹ اور سیورج کا ہلیہ ٹھیک کیا جائے گا بند روڈ منصوبے کے لیے بھی ایک ارب روپے جاری جیل پولیس کو چار ارب پچاس کروڑ جاری محکمہ لائف سٹاک کو تین ارب نوے کروڑ روپے ملتے چائلڈ ہلتھ یونیورسٹی کو پچاس ملین نرسنگ کالیجز کی میسنگ سہولیات کے لیے بیس کروڑ جاری مدر اینڈ چائلڈ گلوک گنگا رام کے لیے چار کروڑ پچاس لاکھ لیڈی ویلنگلن ہسپتال کی امرجنسی کے لیے چار کروڑ منتقل سرکاری سکولوں کی بہالی کا پروگرام تیار صوبے کے سرکاری سکولوں کی بہتری کے لیے ایک سو پچاس ارب درکار محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے حکومت کو پلان بنا کر بھیج دیا سرکاری سکولوں میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر کی جائے گی علام اقبال روڈ برت کالونی میں سیوریش کا نظام درہم برہا علاقے میں گندہ پانی جمع ہونے سے تافن پھیلنے لگا مچھروں کی افضائش میں اضافہ گندہ پانی جمع ہونے کے باعث عام دورفت متاثر بابا فارد کالونی چنگیا مرصدو میں آوارہ کتوں کی بھرمار سیلز ٹیکس ریٹن جمع نہ ہونے سے ٹیکس نہ ہندگان مشکل میں پھس گئی لاہو ٹیکس بار نے مارچ کی سیلز ٹیکس ریٹن جمع کروانے کی تاریخ میں توصیح کے لیے مطالبہ کر دیا چیمن ایف بی آر کو گوشوارے جمع کروانے کی پیش نظر پنزید پانچ دنوں کی توصیح کے لیے مراستہ لکھ دیا مہکمہ ایکسائز نے گارڈیون موٹر سائیکلز کی نمبر پریٹس کی فیس وصولی روک دی سیکرٹی ایکسائز نے زیر التوار تیس لاکھ پریٹس بنوانے کیلئے سمجھے حکومت کو بجوا دی ادھر ڈی جی ایکسائز فیصل فرید کا ریجن بی کا دورہ اپریل کی ریکاوری اور ٹارگٹ پورا کرنے کی ہدایات جاری گئی بجلی چوری کی روک تھام اور ریکاوری مہم ایف آئی اے کو سپیشل ٹاسک مل گیا ریکاوری مہم میں لیسکو کی معاونت کرے گی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے فوکل پرسن مکرر نوٹیفیکیشن جاری ایف آئی اے انسانی سمگلنگ سرکل لاہور کی کاروائی انسانی سمگلنگ اور ویزا فارڈ میں ملویس اناثر کے خلاف ٹریک ڈاؤن ملزمان نے شہریوں کو عمرہ کیے ادائیگی کے گھر سے بچوانے کے لیے لاکھوں بٹورے متعدد شہریوں سے مجموعی طور پر پندہ لاکھ روپے ہتھیا لیے لاہور میں زمنی الیکشن کی تیاریاں الیکشن کمیشن کے جانب سے تمام پانچ حلقوں کی پولنگ سکیم مرتب ریٹرننگ آفیسرز کو پولنگ سکیم امیدواروں کی جاری کرنے کی ہدایت این نے ایک سو نیس میں انتخابی عمل کے لیے تین سو اٹیس پولنگ سٹیشنز قائم کر دیئے سیاسی جماعتوں کو الیکشن اخراجات کی فیرز جمع کروانے کا حکم کامیاب امیدوار سات روز میں انتخابی اخراجات جمع کروانے کے پاون بائیس اپریل سے پہلے تفسیرات دینا ہوں گی قائمہ کمیٹی برائی لاؤ ان آرڈر کا چوتھا اجرا صبح وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کے غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہروں کی وطن واپسی کے اقدامات کا جائزہ خواجہ سلمان رفیق کا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ سرے تکمیل باڈیولر تھیٹرز کا دورہ کر کے پیشرفت کا جائزہ لیا پوفیسر ڈاکٹر انجم جلال ایم ایس ڈاکٹر محسن علی شاہ موجود تھے صبح وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نصیر کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ صدر سندس فاؤنڈیشن محمد یاسین خان سے ملاقات تھالیسیمیا اور حیم افیلیا کے مریض بچوں کے ساتھ مجھ گزارا عید گفت بھی دیئے صحافی سحیل بڑائچ خالد عباسٹار عبدالستار ہم رہا تھے صبح وزیر بلدیاز شاہ رفیقی زیر صدارت اجرا سیف منسٹر لاہوری ویمپنگ پلان کا جائزہ لیا واسہ ایل ڈی او روڈس تیموں پر تبادلہ خیار کمیشتر لاہور محمد علی نندہوہ کی زیر صدارت اجراسید پر صفائی اور سیکیورٹی انتظامات کی بہتری پر واجت سیکیورٹی کا پلان بھی زیر غور آیا بساکھی ملے کے لیے سکھیاتری تیرہ اپریل سے پاکستان آئیں گے پولیس میں حکمہ اوقاف ذیل انتظامیہ نے انتظامات کا بتایا اٹورنی جنرل منصور عثمان آوان کا ہائی کورٹ کا دورہ لا آفسران اور شراف کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا ڈی ای جی سیکیورٹی کامران آدھل کا سپریم کورٹ رجسٹری کا دورہ ڈی ایس پی سیکیورٹی میہ اپسار احمد نے بریفنگ دی عید کے خوشوں میں فاؤنٹین ہاؤس کے مکین بھی پریشہ شریک ایس کے فاؤنڈیشن اور آر سی آر گریس کی تقریب خواتین میں مہندی چوڑیاں اور فرور تقسیم کیے ویسٹرن ڈیس ویمن کے خلاف ہوم سیریز پاکستان ویمن پکٹ ٹیم کے سولار اپنی سپارٹ کا علاہ آنیدہ ڈار ون ڈے اور ٹی ٹونٹے سیریز میں کومیٹ ٹیم کی قیادت کریں گی آلیا ریاس، ڈیانا بیک، فاطمہ سنا، منیبہ علی بی ٹیم کا حصہ ہیں